السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انہ کا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہ کا حمد مجید دوستو آج جمعہ المبارک کا ایک بہت ہی مبارک دن دوبارہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو رہا ہے تو اس کا آغاز ہم نے درود شریف سے کیا جیسا کہ ہمیشہ ذکر ملتا ہے کہ جمعہ والے دن جتنا زیادہ درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجا جائے اتنا ہی کم ہے اب یہ درود کے بعد یہ آپ کو میں رستہ دکھا رہا ہوں جہاں آپ اکثر میرے ساتھ سیر کر چکے یہ سارا رستہ ان پتوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا سائیڈوں پہ یہ جو آپ گھاس دیکھ رہی یہ کور تھی برکل ان پتوں کے ساتھ لیکن ان قوموں کے اندر جہاں آباد ہیں جرمن لیلیں یا باقی یورپین انہوں نے جو صفائی کا میار اپنایا ہوا ہے جو کہ بنیادی طور پہ اسلامی تعلیم ہے یا ہمارے مذہب کی پیاری تعلیم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ ان قوموں نے جن کو ہم کہتے ہیں یہ کفار ہیں یہ فلاں ہیں مطلب یہ کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اقرار نہیں کرتے اور ان قوموں نے قرآن اور اسلام کی تعلیم کو ایسے اپنایا ہے جیسے یہ ان کی اپنی تعلیم ہو اور اس سے یہ برکت پا رہے ہیں صفائی کا دیکھیں میار انہوں نے یہ رستے کیسے صاف کر دی ہیں چند دن پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا ترختوں سے پتے گرے اور سب گندے کن اب یہ ان کی جو گورنمنٹ کی مشینری ہے یہ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہوگا یہ کام یہ پتوں کے اس طرح سائیڈوں پر کٹھا کرنا اور پھر ڈھیریاں بھی آئیں گے اور ان پتوں کو وہ اٹھا کے لے جائیں گے اور رستے بلکل پہلے کی طرح صاف سترے ہو جائیں گے صفائی نصف ایمان جب انسان ایک چیز پہ عمل کرتا ہے ایک تعلیم پہ عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری برکتیں وابستہ ہو جاتی ہیں ہمارے ملکوں کے اندر صفائی تو چلے دور کی بعد آپ کو مزے کی ایک چیز کل پر سو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ جو لوگ ہمارے ملک کے باہر آکے عباد ہو گئے ہیں وہ جتنے سال یہاں پہ گزارتے ہیں ان کو وہ جو گھند ڈالنے کا ایک چسکہ ہوتا ہے وہ اتنا تنگ کرتا ہے ادھر اتنا وہ مجھے ذاتی طور پہ بعض دوست ملے ان کے چاہے ہم ویڈ کر رہے ہیں کہ کب ہم پاکستان واپس جائیں اور وہ والے مزے لیں کہ جہاں ہمارا دل کرے ہم گند پھینکے جیسے ہی سرزمین پہ ہم قدم رکھیں گے ہماری وہ ازادی جو ہے وہ پھر بحال ہو جائے گی ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہی پہلا کام انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جو جوس کی ڈبی پی ہوگی وہ ایسے گاڑی کا شیشہ کھول کے باہر پھینکے سرک پہ اور جو بچے یہاں سے جاتے ہیں وہ تو ہیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے اور ایون کہ جو بندہ پاہی داس سال یہاں رہنے کے بعد واپس گیا ہوتا ہے اس کو وہاں بڑی پریشانی ہوتی ہے کچھ چیز پی لی ہے ہاتھ میں پکڑی رکھنی ہے اور پھر دیکھتے رہنا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ٹوکری آئے کوئی جگہ جہاں پہ میں پھینک سکوں اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ ہنستیں دیکھ کے یہ کیا دار رہے آپ آپ اس کو کیوں نہیں پھینکتے یہاں یہ دیکھیں سامنے سڑکے ہیں پارک ہیں باقی پڑے ہیں آپ بھی پھینکے لیکن جو لوگ یہاں کچھ سال گزار کے جاتے ہیں ان کو وہاں وہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں تھوڑا ویٹ کروں اسی طرح اس جگہ پہ گالی گلوچ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ انچی آواز میں بات کرنا کسی کی تضحیح کرنا مثال کے طور پر آپ کی کسی کے ساتھ بات پر اختلاف ہو گیا تو آپ نے اس کے اوپر علاوہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں بندے نے آگے بریک لگا دی آپ نے ہارن نہیں مارنا یہ آپ کی تربیت میں شامل ہے کہ آپ نے پیچھے سے گاڑی کو اس کا پتہ ہے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یہ وہ لیکن یہ سارے کام ہم لوگ جب یہاں سے پاکستان جاتے ہیں وہاں جا کے پھر وہی کام وہی ٹریننگ دوباری بچپن والی وہ ساری شروع کر دیتے ہیں میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے ایک دوست تھے جنرونی سے گے واپس تو میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا لاہور میں تو وہ جہاں راش پہ کوئی سائیکل اگر کوئی موٹر سائیکل والا آ رہے اس کو نیچے کر کے گالیاں شروع کر دیں اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا کہا کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی صاحب یہاں تو بندے مانتے ہی نہیں ہیں اگر آپ کے گاڑی ہے آپ کے پاس کوئی سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا اس کی کوئی زندگی نہیں ہے آپ کے سامنے کوئی قدر نہیں کوئی ویلیو نہیں آپ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے آپ بادشاہ ہیں اور پھر اس کے بعد گاڑی کے پیچھے اگر کوئی پجارو والا آ گیا تو وہ آپ سے بڑا بادشاہ ہے اس نے آپ کو پچھلے تھوکی یا آپ کو نرستہ نہیں دیا تو ہارن یا کوئی بائید نہیں اتر کے آپ کو دو چار لگا بھی دے یہ ہے ہمارے کلچر کا جو حصہ ہے پاکستان کا وہ جو جہاں سے جاتے ہیں وہاں جا کے وہ اپنے کیا کہتے ہیں ادھر کبھی موقع نہیں ملا ہوتا وہاں جو کام کرنے والی عورتیں پر کام جو مزدور ہیں ان کے اوپر گندی زبان غلیز زبان سخت زبان استعمال کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وہ جو ہمارا ہوا ہوا ہے نا کٹھا دو اس کو سمجھتے ہیں کوڑا دان وہاں جائیں اپنا گند پھینکنی کی جو عادت ہے اس کو پورا کریں زبان غلیز استعمال کرنے کی عادت ہے اس کو پورا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اگر آپ گاڑی پہ ہیں تو سائیکل والا آپ کا محکوم ہے اس کے اوپر جو مرضی کرتے رہیں بہرحال یہ ہماری باد کیسی لی ہے ہمارا کلچر اس طرح بن چکا ہے ڈیویلپ ہو چکا ہے حالانکہ اسلام کی تعلیم جو ہے وہ اس کے بالکل مختلف ہے انسان سب برابر ہیں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کتاب تھا وہ اس کے اندر تو اگر اس کو بندہ سمجھ لے تو بہت ہر انسان کو کوئی فقیت نہیں ہے دوسرے انسان 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 ہے کالے کو وائٹ پہ عجمی کو دوسری قبیلے سے ملہا وہ جو وہ ایک تعلیم جو ایسی ہے اگر اس کو انسان اس پہ عمل کر لے تو یہ پاکستان میں جو واقعہ تاب ہو رہے ہیں اس وقت آپ سب کے علم میں ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے کیوں جو کب یہ لگایا گیا پودا کب بھی اس کی پیچھے حکمت کیا تھی سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جب تحریک شروع ہوئی تو کون لوگ اس کے مخالف تھے جنہوں نے مرتبیتہ کہا تھا کہ پاکستان کا پلیدستان اس کو پاکستان کی بجائے پی بھی بن گیا تو ہم یہ بہرحال یہ ایک علیہ دا سٹوری ہے تو اب اس کے بعد کیا ہوا کیا آگے چلتے چلتے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے مالی مفاد کے لیے وہ دوسرے عوام جو کمزور ہیں یا سادہ ہیں ان کا وہ استحصال کر رہے ہیں بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی تفیق دے یہ صفائیاں ہماری تعلیم ہے صفائی نصف ایمان ہے وہ ایک بنیادی چیز بگ ڈیفرنس ہے پھر یہ ہے کہ باقی چیزیں اس کے بعد آپ لے لیں ایمان داری یہاں یرمنی میں یورپ میں جب ہم بچپن میں اپنے بزرگوں سے باتیں سنا کرتے تھے کہ یہاں تو یہ حالت ہے کہ اگر ٹرین کی ٹکٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی انسان پر لینے کی اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹرین کی ٹکٹ جب ایک سٹیشن پر بیٹھنا ہوتا ہے تو دوسرے سٹیشن تک وہ لے کے خود ہی اور انہوں نے پھینک نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کی ایمانداری کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی جلدی میں کام پہ پہ پہنچنا ہے ٹرین کی ٹکٹ نہیں نکال سکا تو وہ سٹیشن پہ جب اتر ہے وہاں نکال کے پھینک چل جاتا ہے اس اس کی صفائی اس کی کیوں بہتری اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح ہوگی کیونکہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جس کا معاورہ بنا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں بہت ٹانگوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے یہ پتہ نہیں خدا اللہ کی اس میں کیا ہے حکمت کہ یہ قوم اس لہج پہ پہنچ چکی ہے اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں سے واپسی کا دروازہ بند ہوتا نظر آ رہا ہے دن بہ دن کیونکہ جب انسان زیادتی میں ظلم میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور اس کو کوئی بشہ مانی نہ ہو کسی قسم کی ان کو ابھی چند لوگوں نے ان واقعات پہ زبان کھولی ہے دوبارہ ہوا تو یہ کریں کوئی نہیں خموش ہیں سب پتہ نہیں اب اس کے اندر خدا اللہ کی طرف سے کیا حکمت ہے کہ یہ لوگوں کا ہمارے ملک کا کیا انجام ہونا ہے قرآن مجید کی تعلیم قرآن مجید میں ایسی قوموں کی تاریخ بھری پڑی ہے جو جب حد سے بڑھ گئے ہے آپ اپنے گھروں میں خوش حرم ہوں گے صحت والے ہوں گے اللہ صاحب کو صحت دیکھ یہ صبح کے کام چاہ رہے صبح